31 اگست 1991 کے بعد ڈیرے کے مائی 31 اگست کو خاموس ہو جاتے تھے جانتے ہو کیوں کیونکہ اسی دن گرمیت رام رحیم کا بچپن کا دوست اور خالستانی آتنگوادی گرجنت سنگھ رازیستانی مارا گیا تھا دراصل اسی گرجنت سنگھ نے رام رحیم کو ستہ دلائی تھی ڈیرہ سچا سودہ کی اور اسی کی یاد میں یا یوں کہیں کہ اس کو سردہنجلی دینے کے لیے ڈیرے میں مون رکھا جاتا تھا دوستو آپ اس گھٹنا کو پوری طرح سے سمجھئے اور سمجھئے اس کے پیچھے کی رنی تھی 31 اگست 1991 کو موحالی کے فیج 3 میں ایک انکاؤنٹر ہوا تھا مکان نمبر 127 میں اس کے اندر چھپا تھا 20 لاکھ کائی نامی آتنگوادی گرجنت سنگھ وہ سومبو مکھیا تھا خالستانی کمانڈو فورس کا اس کے سر پر سیکڑ لوگوں کے قتل کا ایلجام تھا مگر ہم یہاں اس کو یاد کر رہے ہیں قتل کی دھمکی دے کر کام کروانے کے لیے گرومیت کا کام کیونکہ وہ گرومیت کا دوست تھا گرومیت کے پتا مگھر سنگھ جٹ سکھ تھے اور ان کے پاس کافی جمین تھی ساتھی ویڈ ڈیرے سچا سودا کے سہاست نام کے فلوور بھی تھے لیکن ان کے بیٹے کا پڑھنے میں من نہیں لگتا تھا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو ڈیرے کی سیوہ میں لگا دیا ادھر گرومیت سنگھ کے چاچا کا پرابٹی ویواد میں مدر ہو گیا تھا گرومیت سنگھ نے قتل کا مدر کر دیا اور خود جیل چلا گیا جیل کے اندر اس کی دوستی خالستانی آتنکوادیوں سے ہو گئی اور وہ خود بھی ایک آتنکوادی بن گیا ادھر ڈیرے میں سارٹلیسٹ کیے گئے تھے تین لوگوں کو جن میں سے ایک کو سہاست نام کے بعد ڈیرے کی کمان سمان لی تھی مگر ایک روز اچانک ہی ان تینوں کو سائیڈ نان کر دیا گیا اور تیہی سال کے گرومیت سنگھ کو اپنا اترادھیکاری گھوشت کر دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا حضور مہاراج گرومیت رام رحیم دوستو جانئے اب یہ کیسے سمبہ ہوا گرومیت سنگھ کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ہتھیار چھپانے اور خود کو چھپانے کے لیے ساتھی ویدیس سے پیسہ مانگوانے کے لیے ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی وہ ٹھکانا دیرہ سچا سودا ہو سکتا تھا اس لئے اس نے گرومیت کو بل دیا ایک رات گرومیت نے دیرے کے دروازے کھول دیے گروجن سنگھ نے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ دیرے میں پرویش کیا اس کے بعد یہ آتنکوادیوں کے جت تھا ساستنام کے آواز پر پہنچا اور ان کو سوتے ہوئے جگایا اور ان کے کنپٹی پر ہاتھیار رکھ کر ان کو دھمکائے گیا کچھ لوگوں کا کہنا کہ اس وقت ان کے ہاتھوں میں پسٹول تھی تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس اس وقت ایک اے فوٹی سیون تھی اس گھٹنا کے کچھ دنوں بعد ہی مائک سے گرومیت کو دیرے کا ورس بنائے جانے کا آئلان کر دیا گیا دوستو اس کے بعد شروع ہوتا ہے اصلی کھیل گروجن سنگھ نے دیرے کے اندر سیکریٹ بنکر بنوانے شروع کر دیے ہاتھیاروں کو شرکشت رکھنے کے لئے ساتھی دیرے کے بینک خاتوں کو استعمال کیا گیا کروڑا روپے لانے کے لئے گروجن کے منے کے بعد یہ سب چیزیں گرومیت رامرہیم کی ہو گئی حالانکہ وہ گروجن سنگھ کے منے سے کافی دکھی تھا اس لئے اس نے لگاتار تین برس تک اکتیس اگست کو دیرے میں مون رکھوایا لیکن جب اس بات کی چرچہ ہونے لگی تو پھر یہ چلان بند کر دیا گیا اب گرومیت نے پیسے کمانے کے لئے نئے دھنگنپ اپنانے شروع کر دیے اس نے جمینوں پر کبزہ کر کے بھگتوں کے پیسے ہڑپ کر یا پھر اپنے فیکٹی کے مال کو بھگتوں میں سپلائی کر کے پیسے کمانے کا فنڈا بنایا تھا دوستو کیونکہ یہ کتھید سندھ دھرم کی آڑ میں ہجاروں کروڑ روپے کا سامراج چلاتے ہیں عام جنتہ کا سوشن کرتے ہیں اور پکڑے جانے پر اپنے بھگتوں کے جریے سچ کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے آپ سب کو یہ بات بتانی بہت جروری تھی تاکہ آپ سرکسیت رہیں چوکن رہے سجک رہے دوستو اس پیسل خبر دیش دنیا کی تاجاترین اور ایسکلوسیف ڈیولومنٹ کو سب سے پہلے آپ تک پہنچاتا ہے اس لئے اپ ڈیٹ نیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں